السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹوکار پی کے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی دیکھنے والے لوگ ہوں گے خیر و آفیہ سے دوستوں آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں کیا اسپورٹ ایج کا ویڈیو ریویو تو چلیے زیادہ ٹائمز آئے نہیں کرتے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو اس گاڑی کا تھوڑا سو اوورویو دیتا چلوں تو دوستوں کیا اسپورٹ عجوہ ہے وہ ایک فرنٹ اینجن فرنٹ ویل ریو گاڑی ہے جس میں پاکستان میں تین ویڈیو ریویو بتاری ہوں فرنٹ اینجن فرنٹ ویل ریویو اور فرنٹ اینجن آل ویل ریویو یہ دونوں ہی ویڈینٹس گاڑی کے پاکستان میں مطارف کروائے گئے ہیں اس کے علاوہ ابھی کیا اسپورٹ ایج کا کیا والوں نے لاشت يار ایک نیا ویڈیو بھی مطارف کروایا تھا جس کا نام ہے کیا اسپورٹیج ایلفا جو کہ فرنٹ ویل رائے والا ویرینٹ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جس گاڑی کا ریویو کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو گاڑی آپ اب اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے آل ویل رائے والا ویرینٹ تو گاڑی کی پرائس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایلفا جو کہ اس گاڑی کا سب سے بیسک والا ویرینٹ ہے اس گاڑی کیمت ابھی چل رہی ہے چوالیس لاکھ روپے جبکہ دوسرا اس گاڑی کا جو فرنٹ ویل رائے والا ویرینٹ ہے اس کی کیمتیں انچاس لاکھ روپے اور جس کا آج ہم ریویو کر رہے ہیں یعنی کہ آل ویل رائے والا تو اس کی کیمتیں چوان لاکھ روپے ایکسٹیئر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اوورال ایکسٹیئر ڈیزائن گاڑی کا دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ایگریسیو اور مورٹن لکنگ ہے گاڑی کی فرنٹ سائٹ پر آپ کو فل ایلیڈ ہیڈ لائٹس دی گئی ہیں جس میں ٹرن سگنلز بھی ایلیڈ میں ایلیڈ ڈی ٹائم رننگ لائٹس بھی دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ نیچے کی طرف فرنٹ بمپر میں آپ کو فوگ لیمپر بھی دیئے گئے ہیں لیکن اس گاڑی کا ایک نیگیٹیف فائنٹ مجھے لگا کہ فوگ لیمپس ایلیڈ میں نہیں ہے ہیلو جن میں ہیں باقی فرنٹ پر ہیڈ لائٹس کے بیچ میں کیا کی سگنیچر ٹائگر نوز گریل دی گئی ہے جو کہ اگین کافی ایگریسیو ہے اور اس گاڑی کو ایک ایگریسیو لوگ پروائٹ کر رہی ہے اور فرنٹ سائٹ پر کافی زیادہ کروم کا بھی استعمال کیا گیا ہے جس سے کہ یہ گاڑی دیکھنے میں فرنٹ سے کافی زیادہ ایگریسیو لگ رہی ہے گاڑی کی پروفائل کی طرف چلتے ہیں تو اس گاڑی کی پروفائل پر آپ کو بلیک ویل آرچز دیے گئیں تھوڑا سا گاڑی کو بول لک دینے کے لیے گاڑی کے ونڈوز کے اردگرڈ کروم گارنشنگ کی گئی ہے اور اوورال گاڑی کی پروفائل دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے گاڑی میں باڈی کلرڈ سائٹ ویو میرس دیے گئے ہیں جن کے اندر ایلیولی ٹرنڈ سگنلز بھی موجود ہیں اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں گاڑی میں اٹھارہ انچ کے ڈوال ٹون ایلیومنیم الواز دیے گئے ہیں جن کا ڈیزائن اگرین دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور دیکھنے میں کافی اچھے لگ رہے ہیں گاڑی کے ڈور ہینڈلز آپ کو باڈی کلر میں ملتے ہیں اور ڈور ہینڈلز کے اوپر کروم گارنشنگ بھی کی گئی ہے چاروں دروازوں میں تو یہ کافی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں بیک سائٹ پر دیکھا جائے تو اوورال بیک لوگ بھی گاڑی کی کافی خوبصورت ہے بیک سائٹ پر آپ کو فل ایلیڈی ٹیل لائٹس دی گئی ہیں گاڑی کی بریک لائٹس جو ہیں وہ فل ایلیڈی میں ہیں لیکن ترنڈ سگنلز اور ریورسنگ لائٹس جو ہیں وہ ایلیڈی میں نہیں ہیں ہیلو جن ہے اور دی بھی گئی ہیں نیچے ریئر بمپر میں اس کے علاوہ نیچے یہ ریئر بمپر میں کروم گارنیشنگ بھی کی گئی ہے پارکنگ سینسر بھی آوائلیبل ہیں اوپر کی طرف آپ کو ریورسنگ کیمرہ بھی مل جاتا ہے اور جو اس گاڑی کی نمبر پلیٹ والی لائٹس ہیں تو وہ ایلیڈی میں نہیں ہیں ہیلو جن میں ہیں گاڑی کے بیک پر آپ کو ریئر بنشیل وائپر بھی مل جاتا ہے اور ایلیڈی ہائی مانٹڈ سٹاپ لیم بھی دیا گیا جو کہ ماؤنٹڈ ہے گاڑی کے سپوائلر میں گاڑی کے چھت کی طرف دیکھا جائے تو اس گاڑی کے چھت آپ کو فل بلیک کلر میں ملتی ہے فل گلاس رووف ہے یہ کیونکہ گاڑی میں پینورامک سن رووف آوائلیبل ہے اس کے علاوہ سائٹس پر آپ کو سلوہ رووف ریلز مل جاتی ہیں اور پیچھے کی طرف شارک فین انٹینہ بھی دیا گیا ہے اب چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر کی طرف تو اوورال گاڑی کا انٹیریر جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ٹو ٹون کلر میں جس میں ڈارک گری کے ساتھ لائٹ بیچ ٹائپ مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے دیکھنے میں اوورال گاڑی کا ڈیشپورٹ ڈیزائن تھوڑا سا اول سکول ضرور لگتا ہے لیکن میرے حساب سے ٹھیک ہے کافی اچھا ڈیزائن ہے گاڑی کی فرنٹ دونوں سیڈز جو ہیں وہ الیکٹرونیکلی پاورڈ ہیں اور ان میں لمبار سپورٹ کا بھی اپشن آویلیبل ہے گاڑی میں تھری سپوک ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل دیا گیا ہے جس کو اگین لیدر کے اندر کور کیا گیا ہے اور گاڑی کی سیڈز کا میں آپ کو بتا نہ بھول گیا سوری گاڑی کی سیڈز کو بھی بیچ ٹائپ لیدر میں کور کیا گیا ہے سٹیرنگ ویل پر آپ کو گاڑی کے سارے کنٹرولز مل جاتے ہیں یہ ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل ہے اور سٹیرنگ ویل کے پیچھے انیلاغ اپٹی ٹران سپیڈومیٹر دیا گیا ہے سپیڈومیٹر میں آپ کو درمیان میں ایک ڈیجیلل ڈسپلے بھی مل جاتا ہے جو کہ آپ کو گاڑی کافی انفرمیشن پروائیڈ کر دیتا ہے اور یہ ڈسپلے کافی کلر فل بھی ہے سینٹر میں آپ کو گاڑی کی مین انفرٹینمنٹ سکرین مل جاتی ہے جو کہ ایک لسی ری ٹچ سکرین ہے جس میں آپ کو سیٹیلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورسنگ کیمرا بھی مل جاتا ہے یہ انڈروڈ سکرین ہے سینٹر کنسول میں ہیڈ یونٹ کے نیچے آپ کو گاڑی کے آٹومیٹ کلائمٹ کنٹرولز مل جاتے ہیں جس میں کوئی بھی ایسی کے ڈسپلے بغیرہ نہیں دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی کا ایسی کا جو ڈسپلے ہے وہ آپ کو سکرین میں شو ہوتا ہو اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں نے چیک نہیں کیا تھا سینٹر کنسول میں گیر اینو آپ کی پیچھے آپ کو کچھ بٹنز مل جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے تو الیکٹرونک پارکنگ بھی ریکھ کا بٹن آویلیبل ہے دوسرا ڈاؤن ایل اسیس کنٹرول کا بٹن دیا گیا ہے ریئر ڈیفرینشل لوگ کا بٹن ہے پارکنگ سینسرز آٹو ہل ہول کنٹرول اور اس کے علاوہ ڈرائیو موڈ سیلیک کرنے کا یہ سارے بٹنز آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں اب گاڑی کے فیچرز اور آپشنز کے بارے میں بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو بیسک کے ساتھ ساتھ تمام موڈرن فیچرز بھی مل جاتے ہیں جس میں پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز سے لے کر سیمارٹ انٹری پوش سٹارٹ کروز کنٹرول الیکٹرونک سیڈز پینورامک سن روف لیدر سیڈز پاور ٹیل گیٹ الیومینم ایلوائز فل ایلی ڈی لائٹس پاور ٹیل گیٹ آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول ریئر ڈیفرینشل لک لمبار سپورٹ یہ تمام فیچرز آپ کو اس گاڑی میں دیے گئے ہیں گاڑی کے سیفٹی انٹ سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو سیفٹی کے لیے مل جاتے ہیں دو ائر بیکس جس میں سے ایک ہے فرنڈ سائٹ پر ڈیش بورٹ پر پیسنجر کے لیے اور دوسرا ہے ڈرائیور کے لیے سٹیرنگ ویل پر اور یہ اس گاڑی کا مجھے ایک نیگٹیف پوائنٹ لگا کیونکہ ایم جی کے ساتھ اگر اس گاڑی وہ کمپیر کیا جائے ایم جی ایچ ہے تو اس گاڑی میں آپ کو چھے ایر بیکس ملتے ہیں جبکہ کیا والوں نے اس پورٹیج میں صرف دو ہی دیے ہیں تو اینیوی اس گاڑی میں آپ کو سیفٹی کے لیے اس کے ساتھ ای بی ایس ای بی ڈی بریکس مل جاتی ہیں ہیل ایس کنٹرول مل جاتا ہے الیکٹرونک پارکنگ بریک مل جاتی ہے ٹریکشن کنٹرول ویہیکل سٹیبلیٹی کنٹرول اور ریئر ڈور چائلڈ لگ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے گاڑی میں انجین ایموبیلائزر بھی دیا گیا ہے اب دوستو گاڑی کی ٹرنک اس پیس کے بارے میں بات کی جائے تو اوورال اس گاڑی کی ٹرنک جو ہے وہ کافی بڑے سائز کی ہے ٹوٹل پانچ سو تین لیٹرز کی کیپیسٹی ہے اس میں جس میں آپ کو کچھ ہلکا پھلکا سامان رکھنے کے لیے ٹرنک سیپریٹر بھی دیا گیا ہے اور ایک چیزہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ گاڑی کا جو سپیر ویل ہے وہ بھی آپ کو ایلائی میں ملتا ہے وہ سادہ سٹیل ریم نہیں ہے تو یہ اس گاڑی کا ایک پلس پوائنٹ ہے دیکھیں گاڑی کے جو نیگٹیف پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو گاڑی کے پوزیٹیف پوائنٹس ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں گاڑی کے اینجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں تو اس گاڑی میں دوستو آپ کو 2.0 لیٹر کا لینی کے 2000 سی سی کا ان لائن 4 سائلنڈر ایم پی آئی ڈوالوہ ریڈ کیم 16 ویل پیٹرول اینجن مل جاتا ہے جو کہ تقریباً 154 ہارس پاور اور 196 نیوٹن میٹر سوف ڈوک تک پروڈیوز کر سکتا ہے اور دوستو اس اینجن کے ساتھ گاڑی کو چلانے کے لئے آپ کو مل جاتی ہے 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن اب دوستو گاڑی کی فیول ایوریج کا جہاں تک سوال ہے تو ایک گاڑی آپ کو تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر پر لیٹر تک آئیوریج پروبائیڈ کرتی ہے شہر میں اور اس گاڑی کی جو اوورال فیول ٹینک کیپیسٹی ہے وہ ہے 62 لیٹرز اب دوستو بات کی جائے گاڑی کچھ اور چیزوں کے بارے میں جیسے کہ سپیئر پارس کی اویلیبیلیٹی تو سپیئر پارس اس گاڑی کے پاکستان میں بہت ہی ایزی لی اویلیبیل ہیں کیا کا جو ڈیلرشپ نیٹورک ہے وہ کافی سٹرانگ ہو چکا ہے ایک نہ ایک ڈیلرشپ تو آپ کے شہر میں ضرور ہوگی کیا کی لیکن اگر نہیں ہے تو کیا آپ نے ڈیلرشپ نیٹورک کو اور انکریز کر رہا ہے جلدی آپ کے شہر میں بھی کیا کی ڈیلرشپ اوپن ہو جائے گی اور پھر ڈیلرشپ پر تو پارس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا ایزی لی مل جاتے ہیں باقی اگر آفٹر مارکٹ پارس کے بارے ایم باقی جائے تو اس کا بھی اس گاڑی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آفٹر مارکٹ پارس بھی اس گاڑی کے مارکٹ میں بہت ہی ایزی لی اویلی بلیں اور باقی سوال ہے جہاں تک گاڑی کی ری سیل ویلیو کا تو ری سیل بائیس بھی یہ گاڑی کافی اچھی ہے پاکستان میں میرے سیٹی میں تو ٹیو سون کی بجائے یہ والی گاڑی زیادہ نظر آ رہی ہے روڈز پر بھی شورومز پر بھی تو میرے خیال سے ری سیل کا اس گاڑی کے ساتھ کوئی بھی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے باقی اس کے علاوہ جہاں تک گراؤنڈ کیلیرنس اور سسپینشن کا تعلق ہے تو ویسے یہ ایک پروپر آف روڈنگ ایسیو وی تو نہیں ہے لیکن آل ویل رائف سسٹم ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کھڑے وغیرہ یہ گاڑی جو ہے وہ کافی ایزی لی اچھے طریقے سے ہنڈل کر لے گی اور ایسے یہ سسپینشن اس گاڑی کافی اچھی ہے اس گاڑی میں آپ کو بمپس وغیرہ اتنے زیادہ محسوس نہیں ہوتے باقی جیسا کہ کروس آور ایسیو بھی ہے تو گراؤنڈ کیلیرنس کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں تو جی ہاں دوستوں یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا واؤک اراؤن یا پھر ریویو جو بھی آپ کہنا چاہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ملے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے کمیٹ سیکشن میں مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا اپینین ہے آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دوستوں آپ فیچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگلی بار پر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے